موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در ریویو کامران یوسف اور شہباز رانہ کے ساتھ در ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں کچھ عرصہ پہلے آئی ایم ایف کا ٹیکنیکل مشن پاکستان آیا تھا اور اس ٹیکنیکل مشن نے کئی سفارشات دی ہیں کہ پاکستان کے جو موجودہ معاشی مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے پچھلے ہفتے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آئی ایم ایف نے یہ بھی سفارش دی ہے کہ ٹیکسوں میں اضافہ کرنے کے لیے جو ریوینیو پاکستان میں اضافہ کرنے کے لیے جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان پر مزید بوجھ ڈالا جائے اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آئی ایم ایف اب یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں ہماری جو آمدن اور جو ہمارے اخراجات ہیں ان کے درمیان جو اتنا بڑا گیپ ہے اس کو کم کرنے کے لیے اب جو انٹرنیشنل مولنٹری فانڈ ہے وہ چاہ رہا ہے کہ آئین میں ترامین بھی کی جائیں وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اور شہباز لگتا یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے آئی تنک اس میں ہمارا بھی خیر قصور ہے کہ ٹوٹلی ٹیک آور کر لی ہے لگتا ہے پاکستان کو ہر چیز کو وہ مایکرو مینج کر رہے ہیں اور آخر آئی ایم ایف کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی زیارہ ان کی ریکمنڈیشن ہے کس وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ گورنٹ تو نہیں کیر ٹیکر اگلی گورنٹ آئے گی تو وہ آئین میں ترمیم کریں تاکہ ہمارے جو مالی جو وسائل ہیں یا جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے بہتر انداز میں کاملنٹ پندرہ نومیمبر کے بعد جب پاکستان اور آئی ایم ایف کا ایک سٹاف لیبل ایگریمنٹ ہوا تھا دو آئی ایم ایف مشن جو ہیں وہ پاکستان آ چکے ہیں ایک ٹیکس پالیسیز کے حوالے سے تھا جس کے حوالے سے ہم نے پچھلے ہفتے خبر دی تھی کہ انہوں نے ایک کنڈیشن لگائی ہے کہ جو پرسنل کم ٹیکس ہے اس کی جو بریکٹس ہیں اس کو کم کیا جائے اور وہ سٹوری ہم نے پچھلے ہفتے کی تھی اس کے علاوہ یہ جو ہم خبر کر رہے ہیں یہ ایک اور آئی ایم ایف کا مشن ہے پبلک فائنیس منجمنٹ کے حوالے سے یہ جو مشن ہے اس نے پاکستان کا بجٹ اس کے اپروول کا پروسس اس کی امپلیمنٹیشن اور جو بجٹ سے ریلیٹڈ قوانین ہیں انہوں نے ریویو کیا اس کا جو آخری اجلاس ہوا اور اس کی صدارت کی تھی کیئر ٹیکر فائنیس منسٹر ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ نے وہ 18 دسمبر کو اس نے اپنا مکام مکمل کیا اور اپنی ایک انٹیرم ریپورٹ پاکستان کو انہوں نے دیا اور اس انٹیرم ریپورٹ میں دوہ سال کا پلان انہوں نے دیا ہے جس میں سترہ اہم تجاویز ہیں کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور یہ کیوں ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کی جو سب سے اہم چیزی ہے یہ اس لئے ضروری ہے کہ جب تک فسکل ڈسپلن نہیں ہوگا تب تک پاکستان کی جو اوورال سیچویشن ہے کرزوں کی وہ ٹھیک نہیں ہوگی اور پاکستان کے دیوالیا ہونے کے جو چانسز ہیں وہ ہائی رہیں گے ان کا جو ریویو تھا اس کے اندر ان کی جو میجر فائنڈنگز تھی اس میں جو سب سے اہم فائنڈنگ ہے ناظرین اور یہ تھوڑا سا انیوزیل بھی ہوتا ہے عمومی طور پر آئی ایم ایف جو ہے وہ کسی بھی ملک کا جو آئین ہے اس کے حوالے سے کوئی ریکمینڈیشن دینے سے گریز کرتا ہے لیکن آئین ایف نے یہ ایک باقاعدہ تجویز اب دیا کہ جو اگلی حکومت آئے گی انتخابات کے بعد وہ آئین کے آرٹیکل 84 میں ترمیم کرے اور یہ ترمیم کیوں ضروری ہے اور اس وقت آئین کا آرٹیکل 84 کیا کہتا ہے آئین کے آرٹیکل 84 کے تحت جو بھی حکومت وقت ہوگی اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کے لیے وہ سپلیمنٹری گرانٹ جاری حکومت کر سکتی ہے یہ سپلیمنٹری گرانٹ وہ ہوتی ہے جو بجٹ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہو تو اس کے علاوہ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑھ دے تو سپلیمنٹری گرانٹ جاری ہو سکتی ہے آئین ایف کی تجویز یہ ہے کہ جو اختیار ہے حکومت کا کہ وہ سپلیمنٹری گرانٹ جاری کرے یہ اختیار جو ہے یہ حکومت کے پاس نہیں ہونا چاہیے اور یہ اختیار واپس پارلیمنٹ کے پاس جانا چاہیے عوام کے نمائندوں کے پاس جانا چاہیے اس کے اندر دو انہوں نے ان کی کنڈیشن نمبر ون یا تو یہ اختیار جو حکومت مکمل طور پر ختم کر دے اور یہ اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ سے لے گا پارلیمنٹ کو واپس کیا جائے اور پھر بھی اگر حکومت چاہتی ہے کہ اس کے پاس کچھ سپیس ہونی چاہیے سپلیمنٹری گرانٹ دینے کے لیے تو اس سپیس کی اوپر ایک لیمٹ ہونی چاہیے کہ وہ میکسیمم کی صد تک جاری کر سکتی ہے اور لیمٹ کی صورت میں پھر بھی اپروول جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ہی لیا جائے اس وقت صورتحال ناظرین یہ ہے کہ کوئی بھی سپلیمنٹری گرانٹ حکومت جاری کر سکتی ہے اور اس کے جاری کرنے کے بعد اس کی جو منظوری پارلیمنٹ سے بعد میلے جاتی جب اگلے سال کا بجٹ اپروو ہوتا ہے کامرین یہ بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے اور یہ جو ریکمینڈیشن ہے یہ انتہائی اہم ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب دو ہزار بائس میں پاکستان اور آئین ایف کے جو مذاکرات ہو رہے تھے اور اس وقت ہم نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے قانون میں ایک امنمنٹ کی تھی تو کچھ ایسی تجاویز آئین ایف کی طرف سے سامنے آئی تھی جو حکومت کا یہ خیال تھا کہ آئین میں ترامیم کیے بغیر وہ تجاویز جو ہیں وہ قابل عمل نہیں ہے ہم نے اس وقت یہ سٹوری کی تھی اس کے اوپر پھر ریاکشن آیا اور آئین ایف وہ تجاویز اپنی جو کنڈیشنز تھے وہ واپس لے لی تھی کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی جو ملک ہے اس کے آئین میں مداخلت کرے تو یہ والی ریکمنڈیشن آگئی ہے تو اب دیکھتے ہیں اس کو حکومت جو ہے وہ کیسے لیتی ہے ظاہر ہے جو اگلی حکومت ہے اور باقی سٹیکھولڈرز کیسے دیکھتے ہیں لیکن لیٹ می پلے ایڈیولز ایڈوکیٹ اگر کہ آئین ایف کی یہاں پر جو انٹینشن ہے وہ بڑی کلیر ہے کیونکہ آبیسلی جب آپ ایک بجٹ بناتے ہیں تو پورے سال کا انلس کہ کوئی انفورسین سیچویشن ہو جائے کوئی بڑا سانیہ ہو جائے تو اس میں تو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ ایک بجٹ بناتے ہیں تو اپنے وسائل اپنی آمدن تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے بناتے ہیں اور اگر آپ اس بجٹ کے اندر رہ کر کے گزر بسر نہیں کر سکتے تو ایک تو جو بجٹ بنانے والے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ انکومپیٹنٹ ہیں کہ وہ بجٹ ٹھیک طریقے سے بناتے ہیں ہمارے ہاں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے تو دونٹ جو تنگ کہ یہ ایک لحاظ سے اچھی بات بھی ہے کہ حکومتوں کو پابند کیا جائے کہ آپ ایک ہی دفعہ ایک ریالیسٹک بجٹ جو ہے وہ پیش کریں اور بار بار آپ کو سپلیمنٹری گرانٹس کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ آئی ایم ایف نے تو اس کنسرنز کا آڈٹ کی بھی بات کی ہے کہ یہ جو سپلیمنٹری گرانٹس ہوتی ہیں ان کا یوز جو ہے وہ کتنا افیکٹیو ہے آپ کو پتا ہے کہ جو ہماری جو گورنمنٹس ہیں وہ بھی سپلیمنٹری گرانٹس کے ذریعے اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں تو اس کو کیسے لینا چاہیے گورنمنٹ کو جو آئی ایم ایف کی ریکمینڈیشن اس کو اگر ایک سائٹ پہ بھی جو وزارت خزانہ ہے اور وفاقی حکومت کوئی بھی ہو پیپلز پارٹی کی تھی پی ٹی آئی کی تھی یا پی ایم ایل این کی تھی پھر پی ڈی ایم یہ تمام حکومتیں جان بوچ کر غلط بجٹ بناتے رہے ہیں جان بوچ کر وقتی طور پر جب انہوں نے بجٹ پیش کرنا ہوتا ہے تو بجٹ کا خسارہ جو ہونا چاہیے ان کے خیال میں جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں اخراجات کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے جتنا خسارہ اس کی منظوری پارلیمنٹ سے لینی چاہیے اسے یہ کم کی لیتے ہیں اور یہ ہمیشہ ڈیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب دیورن کورس آف دا یئر ہوگا کوئی نیڈز ہوں گی تو آپ کی میٹ کر لیں اس کی ایک اگزامپل آپ پیسے لے لیجئے اس سال جب بجٹ بنا تو بجٹ کے وقت پر میں نے یہ خبر کی تھی کہ حکومت جو بجٹ رکھنا چاہ رہی ہے کرزوں کے اوپر سود کی ادائیگی کے لیے وہ جو ریکوائرمنٹ سے ان کی اپنی جو اسیسمنٹ سے اسے بھی کہیں کم رکھنا چاہ رہی ہے تو یہ اگر ان کو چاہیے کہ یہ صحیح بجٹنگ کریں تاکہ درین دے کورس آف دا یئر ان کو پرابلم نہ آئے پھر جب انہوں نے خود انہوں نے انٹرنل ریویو کیا تھری منس آفٹر دے بجٹ تو ان کے سامنے یہ بات ہے کہ نہیں یہ تو غلط بجٹنگ ہوگی اس میں کم از کم ایک ہزار ارب روپیہ زیادہ خرچ آئے گا پتہ وزارت خزانہ کو جون میں بھی تھا کہ کم از کم ہزار ارب روپیہ زیادہ خرچ آئے گا اب جا کر انہوں نے اس چیز کو کیا تو اگر یہ اس قسم کی ان کی اوپر رسٹرکشنز لگا دی جائیں کہ آپ سپلیمنٹری گرانٹس نہیں دو گے تو یہ صحیح بجٹنگ کریں گے تو آئی ایم ایف کی جو ریکمنڈیشن ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اس کو ابھی تک ایک ہی گروپ اس کی مخالفت کر رہا ہے میں نے جب خبر کی تو اس کے اوپر جو اوورال جو رسپونس آیا خبر کی اوپر ہر طرف سے اس تجویز کو ویلکم کیا گیا ماسوائے وزارت خزانہ کے جو میری بیک گرانڈ میں ان لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی کہ یہ والا جو اختیار ہے ہم یہ سرنڈر نہیں کریں گے یہ حکومت کا ہونا چاہیے اب آپ کا ایک سوال ہے کہ فور ایکزمپل اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی کوئی آفت آ جاتی ہے کوئی زلزلہ آ جاتا ہے سلاب جس طرح دوہزار بائیس کا تھا اس کے لیے یا ایون آپ کے جو بارڈر بڑے والٹ آیا آپ جنر جاتی ہے سیکیورٹی کی سیچویشن ہو جاتی ہے تو اس صورتحال میں انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے کے ریزرف فنڈ بنا سکتے ہیں آپ ریزرف فنڈ میں پیسے رکھیں اور وہاں سے آپ نکال لیں ٹھیک ہے ایک یہ چیز دوسری یہ کہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ آپ ایک لیمٹ لگا لیں پھر پارلیمنٹ سے لے جائیں اور بات یہ نہیں کہ آپ بجٹ کے دوران پیسہ جو سال کے دوران پیسہ جارے نہیں کر سکتے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی سیکیورٹی سیچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو یہ نیشنل اسیمبلی آپ کو بجٹ اپروف کر دی وہ تو کبھی بھی منع نہیں کرے گی کہ جی آپ کو ضرورت ہے انفورسین ہے کس نے جنگ کو پریڈکٹ تو نہیں کیا تھا لیکن اگر آپ کو پتا ہوں کہ آپ کا کرزوں کے اوپر سود کے دائیگی آٹھ ہزار تین سو ارب سے آٹھ ہزار پانچ سو ارب روپیہ ہے تو آپ رکھیں ساتھ ہزار تین سو ارب روپیہ ہے تو یہ آپ کی نلائکی تو ایک سائٹ پر رہ گیا جان بوجھ کے غلط بجٹنگ کریں کامرین ان کی اوورال بڑی اچھی رکمنٹیشنز آئے ایم ایف کی اس میں صرف یہ چیز نہیں ہے جو آپ بھی بات کریں اس چیز کو کور بھی کیا ہوئے ان کی سترہ جو تجاویز ہیں اس کے اندر ایک ان کا جو بجٹ کی جو فورکاسٹنگ ہے اس کے جو میکنزم ہے پاکستان وہ ٹھیک کرے بڑا ایک اہم ان کی جو ایک ان کی سفارش ہے نا کہ جو بجٹ فورکاسٹنگ ہے جو فسکل فورکاسٹنگ ہے آپ کا آپ کے محصولات کتنے ہوں گے آپ کے اخراجات کتنے ہوں گے آپ کا بجٹ کا خسارہ کتنا ہوں گے جس کے ایک کریڈبل فورکاسٹنگ ہونی چاہیے یہ ان کی ریکمنڈیشن میں شامل ہے دوسرے آپ کی جو بھی میکرو کی انفرمیشن ہے یہ مختلف گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہ آپس میں شیئر کریں اب یہاں پہ شیئرنگ کا بھی ایک بڑا ایک اسیو ہے یہاں پہ ایک میں آپ کو ایکزامپل دوں ایک ڈیٹ آفیس ہے وزارت خزانہ کا اور ایک ہے ایکسٹرنل فائنیس ونگ اب جو ایکسٹرنل فائنیس ونگ کیا کر رہا ہے وہ ڈیٹ آفیس کو اس کی کمپلیٹ پکچر نہیں ہوتی اور ڈیٹ آفیس نے پاکستان کا پورا کرزہ منیج کرنا ہے مطلب آپ تو ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں انفرمیشن شیئرنگ کی within ministry of finance سائلوز بنے ہوئے ہیں ایک ونگ دوسرے ونگ سے پوری انفرمیشن شیئر نہیں کرتا تو اس حد تک ان کی بجٹنگ ہے وہ ان کے پرابلمز ہیں اور اس کی ریزن کیا ہے کیا رولز آف بزنس میں ہے یہ انڈویجوال ہے ہر بضا انفرمیشن کی اوپر بیٹھنا چاہتا ہے گرپ کرنا چاہ رہا ہے اور at the cost of پاکستان's interest at the cost of people's interest آپ کی credibility کے issues آ جاتے ہیں for example اگر debt office کو یہ نہیں پتا کہ حکومت کس سے کتنا کرزہ لے رہی ہے تو اس کی repayment کا وہ کیسے schedule کرے گی بطلب ان کو ایک limited information دی جاتی ہے which is wrong یہ اس طریقے سے جو کام ہے وہ نہیں چلتے پھر انہوں نے کہا ہے جی کہ جو ہر سال جینوری میں وزارت خزانہ بجٹ کال سرکلر ایشو کرتا ہے مختلف divisions کو کہ آپ کا بجٹ کی جو ہے وہ اپنے estimates ہمیں بتائیں یہ credible ہونے چاہیے اور based on some forecasting ہونے چاہیے اور آپ کے realistic assessments کی اوپر ہونا چاہیے انہوں کے نہ صرف یہ کہ یہ ایک realistic assessment ہو جو تو اسی indicative budget ایک ceiling دیتی ہے وزارت خزانہ for example آپ کو اگلے سال اگر وزارت دفاع کا example لے لیں کہ 2000 ارب روپے کا اگلے سال کا budget ہوگا تو جو اس کو جو ceiling دی جائے وہ realistic ہونے چاہیے یہ نہیں کہ اب 2000 کا budget آپ کو لگ رہا ہے کہ ہوگا اور آپ اس کو ceiling دے دیں 1500 ارب روپے کی تو یہ بھی نہیں ہونا جنگے credible آپ ان کو ceiling دے اور پھر budget ان areas میں دیا جائے جہاں پہ جو حکومت کے priority sectors ہیں نیوش تو آپ نے سب کی پوری کرنی ہے پھر آپ کی زیادہ allocations حکومت کی جو priorities ہیں اور cabinet میں جو discussion ہے اس کے مطابق آپ کریں بہتی excellent یہ ساری recommendation ہیں وہ جو ابھی ہم coordination کی بات کر رہے تھے انہوں نے کہا جی جو planning ministry ہے وہ ترقیاتی budget کی ceiling دیتا ہے اور جو وزارت خزانہ ہے وہ non development budget کی ceiling دیتی ہے جو انگے تھی planning ministry اور وزارت خزانہ ایک coordination میں کام کریں اور ایک ہی combined ceiling issue کی جائے کسی بھی منسٹری کو جس میں اس کے development budget بھی ہو اس کا current expenditure بھی ہو planning اور کام کر رہے ہیں finance اور کام کر رہے ہیں حالانکہ ultimate جو objective آپ کا وہ تو یہی ہے کہ ملک کے اندر آپ نے development اور prosperity لانی ہے تو یہ الگ کام کرنے کا تو کچھ انس بلکل بنتی بھی نہیں ہے نا اور اسی طرقے سے جو ایک اور بڑی ان کے اہم recommendation ہے i hope کہ یہ تمام تجاویز implement ہو جائیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزارت خزانہ کی اب تنظیمیں نوکی ضرورت جو functions ہیں وزارت خزانہ کے وہ align نہیں ہیں پاکستان کی جو needs ہیں اس کے مطابق overall جو پاکستان کی tight fiscal situation چل رہی ہے debt آپ کا unsustainable خود finance minister کہہ چکی ہے debt کی servicing کی بہت بڑا issue بن چکا ہے یہ جتنے بھی آپ کی needs ہیں اس وقت وزارت خزانہ کی جو functionality ہے اس کے مطابق نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت caretaker government ہے اور یہ تمام جو فیصلے ہیں یہ تو elected government نے کرنے ہیں اس میں parliament کا بھی کام ہے تو i hope کہ IMF یہ تمام جو تجاویز ہیں پاکستان کی جتنی جو mainstream political parties ہیں ان کے ساتھ بھی وہ share کریں اور کم از کم یہ جو اپنے manifestos پھر لاتے ہیں تو اس کے مطابق جو پاکستان کے اس وقت economic situation ہے اور پھر IMF جو آپ کو suggest کر ہے کیونکہ IMF کے program میں تو آپ نے رہنا ہے اب یہ تو بڑا واضح ہے enforceable future تو ایسا کوئی ہے کیونکہ ultimately فیصلہ تو جو parliament نے کرنا ہی ہے جو اگلی government آئے گی تو اس طرح کا بھی ان کا کوئی ہے کہ یہ access ہو تمام جو mainstream political parties ہیں دیکھیں یہ تو جو IMF اس کی جو window of discussion اس کی جو ہوتی ہیں وہ تو وضاتہ خزانہ کی طرح تھی میلی اب کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ ایک bifurcation ہو گیا ہے کہ state bank of Pakistan الہذر سے negotiate کر رہا ہے اور federal government الہذر سے کر رہی ہے اگر recommendation ministry of finance کے پاس آ رہے ہیں یہ اس کی responsibility ہے باقیوں کے ساتھ share کرے یہ جو ان کی 17 recommendations ہیں کچھ تو اس کے اوپر ان کا یہ خیال ہے کہ 40 implement table ہیں وہ تو caretakers بھی کر سکتے یہ ان کی report کے اندر ہے اور کچھ جو critical ہیں جیسے finance ministry کی تنظیم now over a period of two years کہہ رہے ہیں جو آئین میں ترمیم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی government کرے تو اس کے اوپر بڑے clear ہے but overall ایک ناظرین یہ اچھی report ہے اس کی جو spirit ہے اس میں لینے کی ضرورت ہے اور میرا نہیں خیال کہ وزارت خزانہ کو یا حکومت کو یا کسی بھی سیاسی جماعت کو اس چیز کو ریزسٹ کرنا چاہیے کہ جو آئین میں ترمیم کی بات ہے اس کو صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ آئین میں ف کہہ رہا ہے اس کو ایسے دیکھا جائے کہ جو اخراجات کو approval کرنے کی authority ہے وہ parliament کی اور یہ parliament کے پاس ہی رہنی چاہیے مجھے ذاتی طور پر بہت سارے ایسے واقعات کا پتہ ہے کہ کسی بیروکریٹ کا گھر بننا ہے کسی پولیٹیشن کے گھر کے اوپر خرچہ ہونا ہے تو technical supplementary گرانٹس نکال کے کیسے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں یہ سسلا بند ہونا چاہیے ہم پر چھوٹی سے بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آنگے آپ کو دیں گے ایک اہم خبر پاکستان آئی ایم ایف اور جو باقی ممالک ہیں ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ کی سائٹ پہ جا رہے ہیں stay with us بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں of course جو ہمارے ایک وقت معاشی صورتحال ہیں ہمیں ریلائے کرنا پڑتا ہے کرزوں کے اوپر خاص کر کے بیرونی کرزوں کے اوپر اور اگر آپ عداد و شمار دیکھیں خود جو حکومت پاکستان جو سٹیٹ بینک کے ہیں تو پہلے پانچ ماہ میں ہم نے کوئی چھ ایشاریہ چار ارب ڈالر کے جو فورن لونز ہیں وہ secure کیے ہیں تو اس کو واپس بھی کرنا ہوتا ہے اصل پرابلم تو یہی ہے تب ہی آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں دوست ممالک کے پاس جاتے ہیں تو کرزے لینا تو obviously آسان ہے ان کو واپس کرنا that is the most important question تو یہ اب ویسے ہی حالیہ سالوں میں کرزوں کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو جب ہم کرزے اس طرح سے لے رہے ہیں تو کوئی ری پیمٹ کا بھی جو بھی گورنمنٹ ساتھ ہیں کوئی پلان ان کے پاس ہوتا ہے یا بس کرزے لیتے جانے ہیں اور بس اور کچھ نہیں ہے دیکھیں اس وقت ری پیمٹ کا کوئی پلان نہیں ہے ری پیمٹ کا صرف ایک ہی پلان ہے کہ نئے کرزے لے کے آپ پرانے کرزے واپس کرتے جاؤ کیونکہ آپ جس ڈیٹ ایک آپ دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں آپ کے پاس options نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ اس سال کی جو پاکستان کی gross financing news تھی پہلے 28 ارب ڈالر پہ assess ہوئی ہیں ابھی IMF نے اس کو revise assessment اس کی 25 ارب ڈالر ہے جس میں ایک بڑی جو factor ہے تین ارب ڈالر کی کمی کا وہ current account کا خسارہ ہے اس کی forecast انہوں نے کم کی آپ کو پتا ہے کہ current account خسارہ بھی جس طرح پہلے بڑھ رہا تھا اس طرح سے نہیں بڑھ رہا کیونکہ انہوں نے containment کی ہے دوسرا جو کچھ private sector نے باہر کے قرضے واپس کرنے تھے اس میں کچھ انہوں نے forecast میں کچھ change کیا ہے ابھی بھی effectively ہمیں 25 ارب ڈالر چاہیے 25 ارب ڈالر میں سے اگر آپ کو 6 ارب ڈالر پہلے پانچ ماہ میں ملا ہے صرف کچھ financing pipeline جو پہلے بند تھی اب hopefully وہ کھل جائیں گی عام طور پر تو چیز کو اتنا کوئی appreciate نہیں کرنا چاہیے کہ کرزے لیے جائیں لیکن اس وقت کرزوں کی ضرورت ہے world bank نے ایک کرزہ approve کیا 35 کروڈ ڈالر کا بھی دو دن پہلے اس کے علاوہ Asian development bank نے کوئی 300 ملین ڈالر کا کرزہ approve کیا 30 کروڈ ڈالر اور ایک اشاری ہے دو ارب ڈالر کے باکستانے کچھ loans sign کی ہیں agreement with the Asian development bank اگلے مینے آپ کو بتا ہے آئی ایم ایف کا بھی 700 ملین ڈالر اس کی tranche آ جائے گی اس کے علاوہ 3 ارب ڈالر کا جو سعودی عرب کا debt ہے اس کو بھی roll over کیا جا رہا ہے وہ تو کیا جا چکے اس کے بقائدہ announcement آ چکی ہے وہ اس دیسیمبر میں ڈیو ہونا تھا ہم سعودی عرب نے پھر اس کو extend کر دیئے یہاں پہ ایک interesting development ہوئی ہے وہ میرا خیال ناظرین کو بتانا بہت ضرور ہے ناظرین اس وقت تمام ایک جو پاکستان میں وہ لوگ جو آئین کی بات کرتے ہیں قانون کی بات کرتے ہیں ان سب کا مانعہ ہے کہ وقت پر elections ہونے چاہیے اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت اہم رول پلے کیا ہے ابھی تک وہ تمام جو forces ہیں جو اس کو restrict کرنے کی اور اس کو اس plan سے اینی plan سے deviate کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے orders وقتن فوقتن آتے رہتے ہیں کچھ لوگ اس کو ایسے بھی propagate کر رہے ہیں کہ اگر وقت پہ انتخابات ہو گئے تو پاکستان میں جو ابھی ایک temporary کوئی economic stability آئی ہے اس پہ کوئی فرق پڑ جائے گا وہ آوازیں مت سنیں کیونکہ election ہی اس چیز کا حل ہے پاکستان کی جو economic problems خبر یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو تین اہم creditors ہیں سعودی ارابیہ چائنہ متحدہ عرب امارات ہمارے ذرائع کے مطابق انہوں نے یہ بات آئی ایم ایف کو کہی ہے کہ long term میں یا ایون کے اگلے مالی سال میں بھی جو پاکستان نے ان کے کرزیں واپس کرنے ہیں وہ اس کو رول آور کر سکتے ہیں subject to the condition کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہے گا اور پاکستان اسی وقت آئی ایم ایف کے ساتھ اگلا پروگرام نیگوشیئٹ کر سکتا ہے جب وقت پہ انتخابات ہو جائیں گے آٹھ فروری کو انتخابات ہو جائیں گے اور ایک حکومت آ جائے گی جو بھی حکومت آئے گی جس پارٹی کی بھی آئے گی یا ایک مخلوط حکومت بھی بنتی ہے تو وہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیئٹ کرے گی تو وقت پر انتخابات will lead to economic stability یہ کیوں وہ اس وقت آئی ایم ایف کی امبریلہ کے اندر چاہیے کیونکہ جو ہمارے اس وقت اگلے تیم سال کے مالی حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں پاکستان کو پہلے آئی ایم ایف کی امبریلہ چاہیے اس آئی ایم ایف کی امبریلہ کے نیچے ہمیں چین کی سعودی عرب کی متحدہ عرب امارات کی ورلڈ بینک کی اور ای ڈی بی کی جو ہے وہ سپورٹ شاہیے تب ہی ممکن ہے جب ایک آپ کے پاس تین سے چار سال کا آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا تو کامران کوئی سوچے بھی نہ کہ وہ انتخابات کو ڈیلے کروائے گا میرا خیال اس وقت کوئی آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ بھی آگیا جسے لوگوں اشور ہو جانا چاہیے جو پاکستانی کمیونٹی سے وہاں پہ بات کی تھی تو ون اف دی پاٹسپنٹس آن ریکارڈ انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشنز کے اوپر جب بات تھی تو انہوں نے کہا کہ لوجسٹکس کی وجہ سے شاید ایک دو دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے دو کہ ابھی تک تو آٹھ فروری کی الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈیٹ آئی ہے ادھر دن دیٹ یہ ڈیلے نہیں ہوں گے اور کیونکہ مارش کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سینٹ کے انتخابات بھی ہونے ہیں تو بقول آرمی چیف کے جو ان کو کوٹ کیا گیا ہے کہ مارش سے پہلے پہلے جو سینٹ کے انتخابات ان سے پہلے پہلے ہر صورت انتخابات ہوں گے اور وجہ آپ نے بتا دی کہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے مطلب کہ ہم انتخابات کو ڈیلے کرنے کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے بڑی مشکلوں سے کچھ مہینے پہلے ہم نے اپنے آپ کو ڈیفولٹ ہونے سے بچایا ہے اور ابھی بھی ہمیں ڈیفولٹ سے مستقبل میں بچنے کے لیے آپ جیسے بتا رہے ہیں جو حقائق ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت ہے تو اٹ مینز کہ جو کہیں نہ کہیں جب آئی ایم ایف کے پیچھے جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ پھر جب آپ اپنا جو ابجیکٹیو ہوتا ہے پھر اس کو منوانے کے لیے کہیں نہ کہیں اس میں پھر رول پلے کرنا پڑتا ہے پاکستان is a democratic country جتنے مرضی الزامات لگتے رہے ہیں باقی جگہوں پر elections ہونے چاہیے کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈیلے کریں یہ بہت ضروری ہے اور اس سے آپ کو consistency آتی ہے جو کیاٹیکرز ہیں ان کا کام آئین میں ترمیم نہیں بولا سکتے ہیں کیاٹیکرز جو ہیں وہ کامانین میں تبدیلیاں نہیں بولا سکتے ہیں although انہوں نے ایک دو ordinance ایشو کی ہیں خاص طور پر وہ بھی جب کیاٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے ہے یہ کوئی اتنی اتنا کوئی اچھا sign نہیں ہے جس کا کام ہے اسی کو کرنا چاہیے کیاٹیکرز کا کام day to day affairs ہے پلس جو international ہمارے agreements ہیں اس کے اوپر اپنا وہ implementation ہے وہ جاری رکھیں چاہے وہ economic front کے اوپر ہو یا کسی اور front کے اوپر اس سے آگے اپنے آپ کو exceed نہ کریں اور کچھ لوگوں کی خواہشات ضرور ہیں ظاہری سی بات ہے جب اقتدار آتا ہے تو کون اس کو چھوڑنا چاہتا ہے بہتر یہی ہے کہ اب یہ اس موڈ میں چلے جائیں جہاں پہ انہوں نے چیزوں کو wind up کرنا ہے بجائے پھلانے کی ایک اور اس کے اندر جو چیز کل دو دن پہلے جو ورلڈ بینک نے 35 کروڈ ڈالر کا کامران کرزہ پروف کیا تھا وہاں پہ جو discussion ہوئی اور ہمارے ذرائع میں بتایا بورڈ کے اندر بارہا یہ بات ہوئی ہے consistency in economic policies کی اور اس کے ساتھ جو پاکستان کی low tax to GDP ریشو ہے کہ اگر انڈیا کی جو tax collection ہے اس کے economy کا جو حجم ہے اسے کوئی 18 فیصد کے برابر ہے تو پاکستان کیسے 9 اور 10 فیصد کے اوپر رہ کے گروہ کر سکتا خاص طور پر ایسے وقت میں جب آپ کی جتنی بھی collection ہے اس کا 60 سے 70 فیصد کے درمیان اس کا جو حصہ ہے وہ جا رہا ہے کرزوں کے اوپر صرف سود کی ادائیگی میں long term plans چاہیے ہیں اور long term plan آپ کو ایک elected government جو ہے وہی دے سکتا ہے absolutely اور اس کے لیے آپ کو elections کروانے ہیں اور political stability جائے ہیں یہاں پہ break لیں گے break کے بعد اسکرہ کریں گے کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے ان کو کونسا diplomatic setback ہوا ہے اس سکتے break کے بعد اس پر بات کریں break کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں افغان طالبان جب دوبارہ اقتدار میں آئے تھے اگست دو ہزار اکیس میں تو ابھی تک تو کسی نے بھی انہیں as a legitimate government تسلیم نہیں کیا لیکن افغان طالبان بہرحال سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اب وہ دوبارہ اقتدار میں آگئے ہیں اور پورے افغانستان پر ان کا control ہے تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ جو افغانستان کی seat ہے United Nations کے اندر وہ ان کو دی جائے اور اس سلسلے میں انہوں نے جو United Nations ہیں ان کو بقیرہ طور پر درخواست بھی کی تھی لیکن پچھلے دو مرتبہ یعنی کہ UN کے اندر پھر ایک نورکنی committee ہے جس میں امریکہ چین اور اس کے ساتھ روشیا جو سامل ہے یہ permanent members ہیں UN security council کے تو یہ نورکنی ایک credential committee ہے جو اس طرح کہ جب diplomats appoint کرتی ہے کوئی بھی government تو ان کے cases کو wet کرتی ہے اور approve کرتی ہے اب اس میں شہباز significant بات ہے کہ یہ ابھی تک اس ہفتے اس committee کا تیسرا اجلاس جس میں افغانستان والا یہ معاملہ take up ہوا ہے اور once again یہ inconclusive رہا ہے in other words کہ جو افغان طالبان کی جو request ہے کیونکہ جب افغان طالبان نے ایک طرف request کی تھی تو already وہاں پر جو اشرف غنی کے time پر جو انہوں نے اپنا permanent representative appoint کیا تھا وہ وہاں پر موجود تھا لیکن جو ابھی اس کی اطلاع ہے وہ تو چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیکن ایک consular level کے وہاں پر کوئی diplomat ہے ان کے فائق ان کا نام ہے وہ وہاں پر اس وقت یون میں موجود ہیں تو کیونکہ یونیٹڈ نیشنز کی جو نور اکنی کمیٹی ہے ان کا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے افغان طالبان کو ریکنگ نہیں کیا تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو سیٹ ہے یون میں افغانستان کی اس پر ان کا جو نمائندہ ہے جو افغان طالبان نے جو سوہیل شاہین ہے جو دوہا میں ان کا پولٹیکل آفیس تھا اس کے ترجمان تھے ان کو اپوائنٹ کیا تھا تو وہ سیٹ جو ہے وہ ٹیک اپ نہیں کر سکتے تو اس اعتبار سے اگر نور اکنی کمیٹی ہے ان کو ایڈمیٹ کر لیتی تو ان او وے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیسٹ جو بڑی طاقت ہیں یا انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ افغان طالبان کو تسلیم کرنے کے اپ سکتے ہیں کہ اگر آپ سیٹ دینے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وہ تین بڑے فیکٹرز جو پہلے تھے انہی فیکٹرز کی وجہ سے جو سرزمین ہے وہ استعمال نہ ہونے دیں کسی اور ملک کے خلاف اس میں جو ماضی میں جب کوششیں ہوتی رہیں تو پاکستان شاید سیمپیتیٹک تھا تیو ورڈز افغان طالبان کی ریکویسٹ کی کیونکہ جو اس وقت موجودہ ریپیزنٹ کر رہے ہیں افغانستان کو وہ اشرف غنی کے دور میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا اور ایک آدم میٹنگ میں یون سیکیورٹی کاؤنسل کی ڈیبیٹ میں جو ہمارے مستقل مندوب ہیں منیر اکرم صاحب اور ان کے درمیان جھڑب بھی ہوئی اور پاکستان نے اس پر اتجاج بھی کیا کہ اس وقت اشرف غنی کی حکومت تو وہاں پہ نہیں ہیں تو یہ جو بھی شخص ہیں یہ افغانستان اور افغانستان کی عوام کو ریپیزنٹ نہیں کرتے تو انہوے انڈریکٹ شاید ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو مان لیا جائے اور افغان طالبان کو یہاں پر موقع دیا جائے لیکن کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات آپ کو پتا ہے کہ کتنے کشیدہ ہیں اور کل بھی جیسے ہم نے ذکر کیا تھا جو پالسی شفٹ آئی ہے تو اس دفعہ جو میری وہاں پر نیو یوک میں پاکستان کے سفارتی ذرائع ہیں ان سے بات ہوئی انہوں کہا ہم اشرف غنی کے ٹائم پر اس کو بھی نہیں مانتے بڈ ایت سیم ٹائم ہم یو این کا یہ اگنام ہے جب تک انٹرنیشنل ریکنیشن ہو نہیں جاتی افغان طالبان کی اس وقت تک ان کی سیٹ کو خالی رکھا جائے تو یہ بھی ایک شفٹ آیا ہے پاکستان اب انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہے جو افغان اور خاص کر کے افغان طالبان کے حوالے سے جو بھی موقف ہو تو یہ جو ایک نوانسز ہوتے ہیں شاید ہم مس کر جاتے ہیں تو یہ ایک سگنفیکنٹ بات ہے کہ پاکستان اس طرح سے افغان طالبان کی امریکہ روس اور چائنہ تو کیا یہ یونانیمس فیسطہ کمیٹی کا یہ مجوریٹی سے ہوا یہ یونانیمس آپ کہہ لیں اور اس میں جو مجھے پتا چلا ہے کہ عام طور پر جو زیادہ سے اگین امریکہ کی ہوتی اور دیکھا یہ جس طرف امریکہ جاتا ہے تو باقی جو طاقتور ممالک ہیں وہ بھی اسی طرف جاتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ افغان طالبان انٹرنیشنل جو کمیونٹی کے جو ان کے ساتھ وعدے کیے تھے ان کو بھی پورا کر رہے ہیں لیکن شاید انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے without evidence ان کی ان باتوں پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ روز پہلے دوہا میں سالانہ دوہا گلوبل فورم کا انعقاد ہوا وہاں پر دنیا بھر سے ایک سو بیس ممالک سے کوئی پینتیس سو مندوبین نے شرکت کی ہیڈز اف سٹیٹس اور ہیڈز اف گورنمنٹس بھی وہاں پر موجود تھے اور مجھے بھی وہاں پر جانے کا موقع ملا اور وہاں سے دی ریویو کے لیے ہم نے ایک خصوصی سیگمنٹ کیا ہے تو بریک کے بعد آپ وہ ملاحظہ کریں گے افغان طالبان جب دوبارہ اقتدار میں آئے تھے اگست دو ہزار اکیس میں تو ابھی تک تو کسی نے بھی انہیں ایز ای لیجٹمیٹ گورنمنٹ تسلیم نہیں کیا لیکن افغان طالبان بہرحال سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اب وہ دوبارہ اقتدار میں آ گئے ہیں اور پورے افغانستان پر ان کا کنٹرول ہے تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ جو افغانستان کی سیٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر وہ ان کو دی جائے اور اس سلسلے میں انہوں نے جو یونائٹڈ نیشنز ہیں ان کو بقیرہ طور پر درخواست بھی کی تھی لیکن پچھلے دو مرتبہ یعنی کہ یون کے اندر پھر ایک نورکنی کمیٹی ہے جس میں امریکہ چین اور اس کے ساتھ ساتھ رہشیا جو سامل ہے یہ پرمننٹ میمبرز ہیں یون سیکیورٹی کانسل کے تو یہ نورکنی ایک کریڈنشل کمیٹی ہے جو اس طرح کے جب ڈپلومیٹس اپوائنٹ کرتی ہے کوئی بھی گورنٹ تو ان کے کیسز کو ویٹ کرتی ہے اور اپروف کرتی ہے اب اس میں شہباز سگنفیکنٹ بات ہے کہ یہ ابھی تک اس ہفتے اس کمیٹی کا تیسرا اجلاس جس میں افغانستان والا یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا ہے اور ونس اگین یہ انکنکلوسیو رہا ہے ان ایڈا ورڈز کہ جو افغان طالبان کی جو ریکویسٹ ہے کیونکہ جب افغان طالبان نے ایک طرف ریکویسٹ کی تھی تو آلریڈی وہاں پر جو اشرف غنی کے ٹائم پر جو انہوں نے اپنا پرمنٹ ریپیزنٹیٹیو پوائنٹ کیا تھا وہ وہاں پر موجود تھا لیکن جو ابھی اس کی اطلاع ہے وہ تو چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیکن ایک کانسلر لیول کے وہاں پر کوئی ڈپلومیٹ ہے ان کے فائق ان کا نام ہے وہ وہاں پر اس وقت کہ وہ جو سیٹ ہے یو این کی یو این میں افغانستان کی اس پر ان کا جو نمائندہ ہے جو افغان طالبان نے جو سوہیل شاہین ہے جو دوہا میں ان کا پولیٹیکل آفس تھا اس کے ترجمان تھے ان کو اپوائنٹ کیا تھا تو وہ سیٹ جو ہے وہ ٹیک اپ نہیں کر سکتے تو اس اعتبار سے ونس اگین is a serious ڈپلومیٹک سیٹ بیک کیونکہ اگر وہ جو نور اکنی کمیٹی ہے کرنے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون سٹیپ کلوزر ہے وہ تو پھر اگر آپ سیٹ دینے کا مطلب یہ ہوا نا کہ آپ نے ان کو مان لیا کہ وہ ایک لسٹی میٹ گورنمنٹ وہاں پہ ہے تو وہ کیا وہی تین بڑے فیکٹرز جو پہلے تھے انہی فیکٹرز کی وجہ سے کہ وہاں پہ ایک انکلوسیف گورنمنٹ ہونی چاہیے خواتین کے حقوق اور تیسر جو ہے وہ دیبل انشور کہ کوئی ان کی جو سرزمین ہے وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال یہ ہی تین فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ان کو ریکھگنائز نہیں کیا گیا اور سیٹ نہیں ملی جائے اس کے علاوہ بھی کوئی فیکٹرز ہیں نہیں یہ بنیادی وجوہات وہی ہیں جو بڑی ڈیمانڈز ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی خواتین کی ایڈوکیشن کی آپ نے بات کی خواتین کو اجازت دینا کہ وہ کام پہ جا سکیں پھر انکلوسیف گورنمنٹ پھر اپنی جو سرزمین ہے وہ استعمال نہ ہونے دیں کسی اور ملک کے خلاف اس میں جو سگنفیکنٹ بات ہے اس میں جو ماضی میں جب کوششیں ہوتی رہیں تو پاکستان سما اور دی ایدر شاید سمپیتیک تھا ٹو ورڈز افغان طالبان کی ریکویسٹ کی کیونکہ جو اس وقت موجودہ ریپیزنٹ کر رہے ہیں افغانستان کو وہ اشرف غنی کے دور میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا اور ایک آدھ میٹنگ میں یون سیکیورٹی کاؤنسل کی ڈیبیٹ میں جو ہمارے مستقل مندوب ہیں منیر اکرم صاحب اور ان کے درمیان جھڑب بھی ہوئی اور پاکستان نے اس پر اتجاج بھی کیا کہ اس وقت اشرف غنی کی حکومت تو وہاں پہ نہیں ہے تو یہ جو بھی شخص ہیں یہ افغانستان اور افغانستان کی عوام کو ریپیزنٹ نہیں کرتے تو انہوے انڈریکٹلی شاید ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو اس وقت گراؤن ریالٹی ہے اس کو مان لیا جائے اور افغان طالبان کو یہاں پہ موقع دیا جائے لیکن کیونکہ پاکستان اور افغانستان کی تعلقات آپ کو پتا ہے کہ کتنے کشیدہ ہیں اور کل بھی جیسے ہم نے ذکر کیا تھا جو پالسی شفٹ آئی ہے تو اس دفعہ جو میری وہاں پر نیو یورک میں جو پاکستان کے جو سفارتی ذرائع ہیں ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم جو اشرف غنی کے ٹائم پہ جو ڈپلومیٹ تھے اس کو بھی نہیں مانتے بڈ ایٹ سیم ٹائم ہم جو یو این کا یہ جو اگنام ہے کہ جب تک انٹرنیشنل ریکنیشن ہو نہیں جاتی افغان طالبان کی اس وقت تک ان کی سیٹ کو جو ہے وہ خالی رکھا جائے تو یہ بھی ایک شفٹ آیا ہے مین کے پاکستان اب انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہے جو افغانستان اور خاص کر کے افغان طالبان کے حوالے سے جو بھی موقف ہو تو یہ جو ایک تھوڑے تھوڑے نوانسز ہوتے ہیں شاید ہم مس کر جاتے ہیں تو یہ ایک سگنفیکنٹ بات ہے کہ اب پاکستان اس طرح سے افغان طالبان کی اس پہ جو کمیٹی ہے نائن میمبر اس میں تین پرمنٹ ممبرز ہیں امریکہ روس اور چائنہ تو کیا یہ یونانیمس فیصلتہ کمیٹی کا یہ مجورٹی سے ہوا ہے یہ ان کا یونانیمسی آپ کہہ لیں اور اس میں جو مجھے پتا چلا ہے کہ عام طور پر جو زیادہ سے ہیں دو کہ یہ تین پرمنٹ ممبرز ہیں زیادہ سے اگین امریکہ کی ہوتی ہے اور یوجلی ان کیسز میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جس طرف امریکہ جاتا ہے تو باقی جو کیونکہ وہ کوشش تو کر رہے ہیں وہ دنیا کو یہ بتانے کہ نہیں جی ہم ایک لیجٹمیٹ گورنمنٹ ہیں اور ہم انٹرنیشنل جو کمیونٹی کے جو ان کے ساتھ وعدے کیے تھے ان کو بھی پورا کر رہے ہیں لیکن شاید انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ویڈاوٹ ایویڈنس ان کی ان باتوں پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ روز پہلے دوہا میں سالانہ دوہا گلوبل فورم کا انعقاد ہوا وہاں پر دنیا بھر سے ایک سو بیس ممالک سے کوئی پینتیس سو مندوبین نے شرکت کی ہیڈز اف سٹیٹس اور ہیڈز اف گورنمنٹس بھی وہاں پر موجود تھے اور مجھے بھی وہاں پر جانے کا موقع ملا اور وہاں سے دی ریویو کے لیے ہم نے ایک خصوصی سیگمنٹ کیا ہے تو بریک کے بعد آپ وہ ملاحظہ کریں گے بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کتر کے دارالحکومت میں دس اور گیارہ دسمبر کو دوہا گلوبل فورم کا اتمام کیا گیا یہ اینول ایونٹ ہے اور ہر سال یہ اس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس سال اس کا ٹوئنٹی فیسٹ ایڈیشن تھا اس دوہا گلوبل فورم کے اندر دنیا کو جو اس وقت درپیش چیلنجز ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی تنازیات ہوں فائنینشل ایشیوز ہوں اس کے ساتھ ساتھ اب جب کے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو معاملہ ہے یہ والے معاملات ہوں ان تمام موضوعات پر کھل کر ڈیبیٹ ہوئی پوری دنیا سے ایکسپرٹس نے شرکت کی ہیڈز اف گورنمنٹس ہیڈز اف سٹیٹس اور میڈیا پوری دنیا سے لوگ جہاں پر دو دن اکٹھے ہوئے اور ان تمام موضوعات کے اوپر انہوں نے ڈسکشن کی لیکن جو سب سے اہم ایشیو جو ڈومنیٹ کیا جس نے وہ غزہ کی اس وقت سچویشن تھی کیونکہ سات اکتوبر حماس کے حملے کے بعد جو اسرائیل کی طرف سے مسلسل بمباری جاری ہے غزہ کے اندر وہ ڈومنیٹ کیا اس نے اور اتفاق کے رائے تھا کنسنسس تھا جو بھی لوگ یہاں پر آئے کہ دنیا کا جو بھی نظام ہے وہ جنائٹڈ نیشنز ہو وہ یو ان سیکیورٹی کانسل ہو وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں جس طریقے سے اسرائیل بمباری کر رہا ہے اور جس طریقے سے دنیا ناکام ہوئی ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے جو اوپننگ سیرمنی تھی اس میں یو ان سیکیٹری جنرل نشرکت کی قطر کے پرائم انسٹر وہاں پہ موجود تھے فلسطین کے پرائم انسٹر بھی وہاں پہ موجود تھے اور یو ان سیکیٹری جنرل نے خود پبلکلی یہ ایڈمٹ کیا کہ جو یو ان ہے اس کا جو سسٹم ہے وہ بالکل پیرلائز ہو گیا ہے کیونکہ وہ ناکام رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یو ان سیکیٹری جنرل نے حالی میں انہوں نے یو ان کا چارٹر جو ہے آرٹیکل نائنٹی نائن انوک کیا تھا تاکہ دنیا کی توجہ اور خاص کر کے جو طاقتور ممالک ہیں اور یو ان سیکیورٹی کانسل میں جو فائف پرمنٹ میمبرز ہیں ان کی توجہ اس طرف دلائی جا سکے کہ جو غزہ کی سیچویشن ہے وہ آؤٹ اف کنٹرول ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل پیس کے لیے وہ خطرہ ہے اور اس تناظر میں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یو ان سیکیورٹی کانسل اور بینلوکامی ادارے اپنی جو ذمہ داری ہے وہ نبھانے میں ناکام رہے ہیں لیکن سب سے امپورٹن بات جو فلسطین کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ وار کرائمز کمٹ کر ازا کی سیچویشن کے علاوہ اور بھی بہت سے دوسرے موضوعات تھے جس پر ڈسکرشن ہوئی افغانستان کے اوپر بھی بات چیت ہوئی خاص کر کے جب سے افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں وہاں پر جو خواتین کے حقوق ہیں خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے وہ بھی ڈسکرشن ہوئی اور اسی طرح سے چین اور امریکہ کے درمیان جو بڑتی رائیولری ہے ای تنک وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ جو میڈل پاورز ہیں تو اس میں ایک جو ڈسکرشن تھی یہاں پر ہوئی اس میں چائنہ یو ایس کامپٹیشن اور جو اس میں میڈل پاورز ہیں یعنی کہ جس طرح کے پاکستان اور اس طرح کی جو ممالک ہیں ان کو کیسے ریسپونڈ کرنا چاہیے کیونکہ چین اور امریکہ کے درمیان یہ جو بڑتی رائیولری ہے اس نے مشکل میں ڈالا ہے خاص کر کے اگر آپ پاکستان جیسے ملک کو دیکھیں پاکستان کے چین کے ساتھ ایک سٹیٹیجک تعلقات ہیں جبکہ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارا ایک لانگ سٹینڈنگ ریلیشنشپ رہا ہے اور ہمیشہ سے اور خاص کر کے حالیہ سالوں میں یہ ڈیبیٹ بھی چلتی رہی ہے کہ شاید پاکستان کے اوپر یہ دباؤ ہے امریکہ کی طرف سے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹس کریں چین سے تو ایسی سچویشن میں پاکستان اور اس طرح کے جو ممالک ہیں ان کو کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے تو اس موضوع پر بھی ڈسکشن ہوئی اور امپورٹنٹلی اس میں پاکستان کی طرف سے جو دو دن یہ ڈیبیٹ ہوئی جو واحد جو سپیکر تھی وہ ہنہ ربانی خر جو پاکستان کی بزرخارجہ رہی ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی اور انہوں نے اس حوالے سے کس پرسپیکٹیو کا اظہار کیا اس دوہا گلوبل فورم یہ ایک ریفلیکشن ہے کہ کیسے قطر ایک چھوٹی سی ریاست ہے اور اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اثر اور سوخ ہے وہ کتنا زیادہ ہے اور اس میں جو امپورٹنٹلی اگر آپ دیکھیں جو حالی میں جو ایک ہمینیٹیرین ٹروز جنہی کے وقتی طور پر جنگ بندی کی گئی تھی غزہ کے اندر اس میں جو سب سے امپورٹنٹ رول پلے کیا وہ قطر نے ہی رول پلے کیا قطر نے ہی میڈییشن کروائی اور قطر جو ہے ایک چھوٹا سا ملک ہے اور یہ ہمارے پاکستان اور ہمارے جیسے ملکوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود جو ان کا انٹرنیشنل کلاوٹ ہے وہ انبلیویبل ہے اور اس کا آغاز جو ہے قطر نے اگر آپ دیکھیں کہ دو ہزار کے بعد انہوں نے کیا یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ وہ میڈل اسٹ کے اندر ایز ای میڈییٹر کے طور پر رول پلے کر رہے ہیں دو ہزار آٹھ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے لبنان کے جو رائیویل پلٹیکل گروپس تھے ان کے درمیان مفامت کروائی اور سیول وار کو پریونٹ کیا اور جس کی وجہ سے وہاں پر صدارتی انتخابات ہوئے پھر دو ہزار سات سے لے کر دو ہزار دس تک جو قطر ہے وہ رول پلے کرتا رہا جو یمن کے اندر ہوتی جو باغی ہیں اور وہاں کی جو حکومت تھی ان کے درمیان یہ مذاکرات کرواتے رہے پھر اسی طرح سے جو غزہ اور ویسٹ بینک کے اندر پلسٹینین آتھورٹی ہے ان کے درمیان بھی انہوں نے مفامت کروانے کی کوشش کی ہم کیسے پھول سکتے ہیں کہ جو افغانستان جو ساری انڈ گیم تھی جو ویڈرال پلین تھا اس کی جو دوہا اگریمنٹ دوہا میں ہی ہوا اور جو افغان طالبان کا پلٹیکل آفس تھا وہ قطر میں موجود تھا اور انہوں نے فیسلیٹیٹ کیا اس دوہا ڈیل کو جس کے نتیجے میں بیس سال سے زائد رہنے کے بعد افغانستان سے تو قطر جو ہے چھوٹا ملک ہونے کے باوجود جس طریقے کا رول وہ پلے کر رہا ہے وہ ای ٹھنگ ایٹس امیزنگ اور اس کا جو اظہار ہے کس نے کیا ہے کیونکہ اس دوہا گلوبل فورم پہ ہم نے دیکھا کہ جو سابق امریکی صدر ٹرم کے کلوز ایڈ سینیٹر لینزے گرام انہوں نے بھی شرکت کی اور میں ان کے کومنٹس کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیسے انہوں نے جو قطر کا جو رول ہے جو رائٹلی لوگ کہتے ہیں کہ قطر has often punched above its back تو جو لینزے گرام ہیں ان کے ان ریمارکس کے ساتھ میں آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں جو انہوں نے قطر کے